اسلام علیکم فرنس آج ہم پورٹ ڈکسن آئے ہوئے ہیں یہ ہمارا یادگار دن ہے مختلف پہلو کی وجہ سے یادگار دن ہے ایک تو یہ کہ رات کو تین بجے ہم نکلے تھے اور ہم نے سوچا کہ بہت اچھا ہی منظر ہوگا لیکن ایسا سفر گزرا ہے جو ہم کبھی بھی بھول نہیں سکتے اور اس لئے ہم اس کو یادگار بنا رہے ہیں تو میں پہلے پہلے زین سے پوچھنا چاہوں گا کہ زین آپ کا سفر کیسے لگا تو آپ اپنے ایکسپریشنز پہلے بتائیں تو پھر میں آپ کو بعد میں اپنے ایکسپریشنز بتاتا ہوں میرا ایکسپریشنز بہت اچھا رہا اور جوانا میرا ایکسپریشنز بہت اچھا رہا جب آپ جوانا مجید میں سو گئے تھے اور میں آپ کو اٹھانے لگا تھا لیکن ہم رات کو تین بجے نکلے اور آتے ہمیں بہت دیر ہو گئی یہاں پہ ہم پہنچ پہنچ بجے پہنچے تھے اور بیچ میں جوانا ہمیں تولین پی آگئی تھی تو ہم نے مجید میں سپن کیا اور جوانا ہمیں ریفر ٹو آئی ریفر ٹو آٹ مرات اوکے تینکیو سو مچ یہ زین تھا بھائی زین میرا بہت اچھا دوست ہے اس کی پوسٹ جیجید ہونے والی ہے اور بس میں بھی اچھا ہی راہ اصل میں میں نے دیکھی چیز نہیں تھی ہم یہاں پہ تقریباً چھ بجے پہنچے تھے چھ بجے پہنچے تو یہ دیکھا کہ مزہ ہی نہیں آ رہا تھا پہلے تو ابھی کچھ لگ رہا ہے سمنڈ میں آپ کو دکھا تھا اور سب سے جو اچھی سی بات یہ ہے کہ یہ چیز جو اچھا ہمیں دیکھنے تھی یہ چیز یہ چیز جو سمندر کے بیچ میں ہے اور آپ اگر دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ہوتیلز جو بننے ہوئے یہ سمندر کے اوپر بنے ہوئے ہیں اور یہ جو چیز جی تھی یہ ہم نے آج آکے یہاں پہ دیکھی ہے اچھا یہ چیز اس لئے ہم نے دیکھی ہے کیونکہ زین جب سراوک گیا تھا تو سراوک سے اس نے یہ والی چیز دیکھی تھی جو ہمارے بالکل پیچھے ہے تو اس لئے اس کو کھا پایا تو ہم آ گئی یہاں پہ اور کل سے نید نہیں کی ہوئی تھی تو مجھے تو بہت نید آ رہی تھی زین نے سونے بھی نہیں دیا یہ میرے زین سے کمپلین ہے اوکے بائی فرینڈز بائی بائی ڈیٹ کیا ہے آج تیرہ تیرہ اپریل 2017 آج کا دن ہمیشہ یاد رکھوں گا میں بھی اور زین بھی انشاءاللہ بائی